موسیقی نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا وشے ہے وحہ سونے سے پہلے بس ایسا کریں تو آپ کی کوئی بھی جو اچھا ہوگی وحہ پورن ہو جائے گی تو وہ کونسا سیکرٹ ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جس سے آپ کی ارجہ اس برماند تک پہنچ کے آپ کی جو راتھا ہے جو اچھا ہے وہ پوری ہو سکے تو دوستو آپ سبی کا حمل سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو دوستو کچھ وقتی کہتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے اور کچھ کہتے ہیں قسمت سے لڑنا پڑتا ہے تب ملتا ہے پہلے اس تتھے کو سمجھ لیں تاکہ آگے کا وشن ہم آپ کو سمجھا سکیں تو دوستو جو آپ کے پچھلے کرم پورو جنم کے کرم ہوتے ہیں وہ اس جنم میں آپ کے پہلے ہی لکھے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے برابر کرنا ہے آپ کا منوشہ جنم اسی لئے ہوتا ہے پرانے کرموں کو بھوک کر جیرو کر کے آپ موکش کو چلے جائیں لیکن وقتی جب یہاں آتے ہیں تو وہ کرم کرتے کرتے پرانے کرموں کو ٹھیک کرتے کرتے نئے کرم بھی بنا لیتے ہیں تب وہ دوسرا پھر کرم اگر بنا کے جاتے ہیں تو دوبارہ پھر ریبرت ہو جاتا ہے تو اس سے کیسے بچیں اور کیسے پچھلے کرم کو جو لکھے ہوتے ہیں وہ تو لکھے ہی ہیں ان کو تو آپ نے چھکانا ہی ہے اور ساتھ میں نئے کرم کرنے کی آپ کو ازادی ہوتی ہے کہ آپ کون سے نئے کرم نئے نئے کر سکتے ہیں اور پرانوں کو برابر کرنا ہے اور نئےوں کو ایسے کریں تاکہ کوئی آپ کے اوپر کرم نہ بنے مطلب اچھے کرم کریں تو اب آپ کو اتنا پتہ لگے ہوگا قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور نئے کرم بھی آپ کے بنتے ہیں اس جنر میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو دماغ ہوتے ہیں جو آپ دیکھتے ہو اس میں دو دماغوں میں دو بھاگوں میں بھاٹا گیا ہوتا ہے جس سے آپ کوئی بھی اچھا پوری کر سکتے ہو وہ ہوتا ہے ایک چیتن ایک اوچیتن جو آپ کا اوچیتن مائنڈ ہوتا ہے اسی سے آپ ہر چیز کو پرابت کر سکتے ہو دنیا کی سب سے بڑی جو کھوج ہے وہ ہے اوچیتن من کی شکتی جو کچھ بھی بلد سکتی ہے اور جب آپ کو اوچیتن من کی شکتی پتا لگی اور اسے کیسے پریوک کرنا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کو نہ مل سکے یہ جو اوچیتن من ہے چیتن من تو جب آپ اٹھتے ہو صبح تب چلنا شروع ہوتا ہے لیکن جب آپ سو جاتے ہو تب بھی آپ کا ایک دماغ چلتا ہے اسے اوچیتن من کہتے ہیں اور یہ اندر ہی اندر چوبیس سو گھنٹے چلتا ہے سات دن چوبیس گھنٹے سال میں تین سو پینسٹ دنیس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ بیک پہ چلتا رہتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہو ایک کمپیوٹر چلاتے ہیں جو سکرین پہ اگر آپ نے کچھ بھی چلا دیا تو وہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے لیکن بیک اینڈ پہ اس کا جو سب کوئشنس مائنڈ ہے وہ سی پی یو ہے جو پروسیس کر کر کے ڈسپلی پہ دیتا ہے تو میس وہ سی پی یو آپ کا سب کوئشنس مائنڈ ہے اور ڈسپلی جو دے رہا ہے سکرین پہ وہ آپ کا چیتن من ہے تو چیتن من آپ کا بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے جب آپ جاگتے ہو تب تک چلتا ہے اور بیک گراؤنڈ پہ سب کوئشنس مائنڈ ہمیشہ میس آگ چیتن من آپ کا چلتا رہتا ہے تو ویکتی کی اچھائیں کیا ہوتی ہیں خوش رہنا جو وستو وہ چاہتا ہے کار موٹر سائیکل گھر دھن یہ چیزیں چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ آپ چیتن من کا پر یوگ کر کے پا سکتا ہے ہم آپ کو ایسے پانچ پوائنٹ بتائیں گے جس سے یہ چیزیں آپ کو ملنی آسان ہو جائیں گے آپ جو پورے دن کارے کرتے ہیں کچھ اچھے کارے بھی کرتے ہیں کچھ برے کارے بھی کرتے ہیں تو یہ سارا کارے آپ سام کونشنز میڈ میں ڈال دیتے ہیں آپ نے جو جو کیا پورا دن کچھ بھی آپ کرتے ہیں آفیس میں کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں موبائل میں کیا جو بھی کچھ کیا یہ سارا ڈاٹا آپ کا سام کونشنز میڈ میں آٹومیٹک جاتا رہتا ہے اور وہی پر سیو ہوتا رہتا ہے جیسے سی پی یو میں جاتا ہے اور ہارڈ ڈسپ کے سیو ہو جاتا ہے اس طرح سے جو آپ جتن من میں سارا کچھ اچھا برا گارویج سبھی جاتا ہے اور وہ جب سوتا ہے تو اسی کو پروسیس کرتا رہتا ہے سپنے میں تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے پورا دن آپ نے کیا وہی آپ راتری میں بھی سوئے سوئے بھی کئی لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سب کوئنشنس مائنڈ میں چلا جاتا ہے تو اسے آپ نے ری پروگرام کرنا ہے تو وہ پانچ پوائنٹ ہے اسے ری پروگرام کرنے کے لئے تو رات کو سوتے ٹائم یہ سارے پوائنٹ اپنے ہمیشہ کرنے ہیں جیسے ادھارنا کے طور پر سمجھ لیتے ہیں اگر کوئی وقتی آپ سے پوچھے دو گناہ دو کتنے ہوتے ہیں تو آپ ترنت بول دیتے ہو چار کوئی آپ سے پوچھتا ہے چھ گناہ چھ کتنا ہوتا ہے سکس انٹو سکس کتنا ہوتا ہے تو آپ ترنت بول دیتے ہو تھرٹی سکس میں چھتیس تو یہ آپ کو کیسے پتہ لگے چھ گناہ چھ چھتیس ہی ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں فیڈ ہو گیا ہے یاد ہو گیا ہے اس کا بلیو پرنٹ بن گیا ہے جب ہی وہ آپ بولتے ہو ترنت آپ اس کا اتر دے دیتے ہو یہ آپ کے بھیتر اتنا یاد آپ نے بچپن میں کیا ان جو اسے پہاڑے بول دیتے ہیں کوئی ٹیبل بول دیتے ہیں جب یہ بولتے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کے دماغ میں فیڈ ہو جاتے ہیں اور جب بھی اسے آپ ریکول کرتے ہو تو اترند دماغ سے نکل کر اوپن ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا اتر ہے اسی طرح سے برین میں آپ کو اپنے بلوپرنٹ بنانے ہوں گے آپ کی کار آپ کا گھر آپ کا لیپٹوپ آپ کی کوئی لوٹری لگ جائے آپ کو شیئر مارکٹ میں فائدہ ہو جائے جو بھی آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہو گول ہو وہ آپ نے اس کا بلوپرنٹ بنانا ہے اس کا بلوپرنٹ کیسے بنانا ہے پہلے آپ گول اپنے خود سے ہی رات کو ڈسکس کریں آپ کو کیا چاہیے آپ نے کیا پانا ہے اور کیسے پانا ہے لائف میں آپ کیا اپنے بدلاؤں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے روج آپ نے بھیتر دیکھنا ہے محسوس کرنا ہے جب آپ یہ کر لوگے کی کیسے کرنا ہے کیسے پایا جائے یہ لائف میں چینج آپ کو چاہیے تو دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کو ریل میں محسوس کرنا ہے ویزولائز کرنا ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہے جیسے وہ پہاڑے کی گنتی ٹیبل کی گنتی آپ کو بولا دماغ میں پہلے ہی ہے ایسے وہ دماغ میں پہلے ہوکے یہ آپ کے پاس آلریڈی یہ چیز یہ وستو ہے اسے ویزولائز کریں جب آپ ویزولائز کریں گے تو سب کوئنشنس مائنڈ آپ کا کہے گا کہ یہ وستو تو اس کے پاس ہے اگر وہ نہیں بھی ہوئی تو اسے لانے کے لئے وہ اسے ایسا ری پروگرام کرے گا اپنے دماغ کو آپ کے کہ وہ وستو آپ کے پاس آ جائے کیونکہ جو سب کوئنشنس مائنڈ ہے وہ ہمیشہ برمانڈ سے جڑا رہتا ہے برمانڈ کی شکل سے اور برمانڈ آپ کو ہر وستو وہی دیتا ہے آپ کو اور رات کو سوتے سمیں آپ نے دوبارہ اپنے گول کو ہمیشہ ریپیٹ کرنا ہے کہ کہاں تک یہ پہنچا ہے اور کہاں تک جائے گا اور کیا آگے مجھے کرنا پڑے گا اس طرح سے آپ نے ریپیٹیشن لگا کر کرنا ہے ریپیٹ کرنا ہے بار بار کہ آپ کو اپنے کار چلا رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں جو بھی آپ چاہتے ہیں جو جی آپ نے اچھا کی ہے اور ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے پھر وہ اپنے آپ آپ کے دماغ میں اس کا بلیو پرنٹ بن جائے گا جیسے ادھرنا کی طور پر مان لو آپ جیسے کار چلانا چاہتے ہیں کار شروع شروع میں سیکھنے جاتے ہیں آپ اور کبھی آپ بریک پہ پہ رکھتے ہیں کبھی ایکسی لیٹر پہ پھر کبھی سامنے دیکھتے ہیں شیشے پہ کبھی سائیڈ میرر دیکھتے ہیں کبھی وہ اپنا جو اس کا سٹیرنگ ہے اس کو سیٹ کرتے ہیں تو بار بار یہ چیزیں آپ بہت تیجی سے کرتے ہیں دماغ لگا لگا کے کرتے ہیں ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے یہ انڈیکیٹر دینا ہے شروع شروع میں آپ کبھی کبھی بریک کی جگہ ایکسی لیٹر دبا دیتے ہو کبھی ایکسی لیٹر کی جگہ بریک دبا دیتے ہو کبھی ہینڈل تھوڑا سا موڑنا سا جادہ موڑ دیتے ہو اس طرح کے سمسییں آپ کو آتی ہیں جب آپ کار ڈرائیوینگ سیکھتے ہیں لیکن جیسے کچھ دنوں میں آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کچھ نہیں دھیان رکھتے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں اور ڈرائیوینگ اپنے آپ ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ آپ کے بھیتر بلیو پرنٹ آپ کے دماغ میں بن گیا ہے کیسے چلانا ہے اسی طرح جب بچے پڑتے ہیں تو شروع شروع میں اے بی سی ڈی سکھایا جاتا ہے چھوٹا آ آنار سے آنگ تک سکھایا جاتا ہے اس طرح ہندی ویاکرن اور انگلیش ویاکرن کے جو ورڈز ہیں شبد ہیں وہ سکھایا جاتے ہیں تو جب وہ دھیرے دھیرے انہیں پڑتا ہے دو اکشر ملا کے تین اکشر ملا کے جیسے ایپل بولنا ہے تو اے پھر ڈبل پی ایل اے ایسے بول کے پھر ایپل بولتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو کچھ دنوں بعد وہ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے بڑی کلاسوں میں چلا جاتا ہے پھر اس کو پڑھنے کے لئے وہ ایپل کو اے فور ایپل نہیں بولتا وہ سیدھا ہی وہ جو ورڈ ہے اسے پڑھ دیتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بعد ان شبدوں کو ایک ایک کر کے جوڑنے کیا اس کو جوڑت نہیں پڑتی اگر اس نے کلم پڑھنا ہے تو ک پہلے پڑھتا ہے بچپنے میں ک پھر لا پھر ما پھر کلم ایسے دو اکشروں کا تین اکشروں کے جوڑے کو اس کو پڑھایا جاتا ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں اس کا بلیو پرنٹ بن جاتا ہے اور کوئی بھی شبد آپ اسے جوڑ کر الٹا سیدھا دیں وہ پڑھ دے گا کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بلیو پرنٹ بن گیا ہے اس طرح سے آپ نے بھی اپنی چیزوں کا بلیو پرنٹ اپنے بھیتر بنا لینا ہے اگلا ہے پانچوں پانٹ جو مین ہے آپ نے جو بھی کلپنا کی ہوئی ہے جو بھی اچھا کی ہوئی ہے اسے آپ نے ایفرمیشن کو بار بار سننا ہے بار بار بولنا ہے بار بار اسے محسوس کرنا ہے کیونکہ ایفرمیشن جیسے جیسے آپ بار بار اپنے ساتھ بولتے رہتے ہو مجھے یہ چاہیے میں ایسا ہوں مجھے یہ بن گیا میں ایسا بن گیا مجھے یہ کار چاہیے مجھے کار مل گئی ہے مجھے کار مل گئی ہے مجھے لیپٹو مل گیا جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بار بار ریپیٹ کرو اسے ہی محسوس کرو پھر وہ چیز آپ کی اپنے آپ برماند سے پیدا ہو جائی ہے آپ کے لئے اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہو کہ کوئی وقتی ایک گانا گھا رہا ہوتا ہے آپ اسے سنتے ہو دیرے دیرے آپ بھی وہ گانا گھانے لگتے ہو کوئی وقتی دوسرا گنگنا رہا تھا اپنے من ہی من میں آپ اس کے نجدی گھوم رہے ہو لیکن آپ بھی کچھ دیر بعد وہی گانا گھنگنانے لگتے ہو ایسے ہی جب آپ بھی اپنے من کی شکتی سے یہ برماند کو سگنل دیتے ہو کہ میرے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز ہے تو برماند آپ نے آپ وہ گانا گھا کر آپ کے پاس وہ چیز پیدا کر دیتا ہے تو اس طرح سے وہ چیز آپ کے پاس اپستیت ہو جاتی ہے دوستو یہ پانچوں پائنٹ آپ نے روز راتنے کو سوتے ٹائم ریپیٹ کریں آپ کی ہر اچھا شگر سے شگر پوری ہونے شروع کریں بس جیسا آپ کو بتایا ہے ویزولائز کریں ریپیٹ کریں بار بار اسے سوچیں کہا سے کیا ہو گیا ہے باقی نیچر آپ کی اپنے آپ ساتھ دے گی وہ اپنے آپ و کاریاں کو کروانے میں مدد کرے گی اپنے آپ ان وقتیوں کو آپ کے ساتھ جوڑ دے گی تو دوستو امید ہے دیو جانکاری سے آپ سنتظر ہوں گے پھر بھی کوئی آپ کا پرشن ہو تو آپ ہم ایک کمنٹ بوک میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چنل کو سسکرائب کر لیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے دماغ کو اس برمانٹ سے جوڑنے کی اس انت شکتی سے جوڑنے کی اس ادھیاتم سے جوڑنے کی دونوں طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں تو دوستو امید ہے دیو جانکاری سے آپ سنتظر ہوں گے اسی کے ساتھ ہم دیدہ لیتے ہیں دھانے بار شکریہ موسیقی